میرے رب حجوم غم تجھے جب کبھی فکاراتے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وآسحابہ ومنبالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں لکھ رو سے شانو یہی انہوں نے نام اپنا لکھا ہے پہلے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اپنا نام وہ جو مسلمانوں جیسا ہو وہ رکھو اور اسی نام سے اپنے آپ کو پہچنوا ہو یہ بہتر ہے سوال یہ کرتے ہیں کہ میت کو دفن کرتے وقت آبِ زمزم کیوڑا خوشبو اور بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ڈالنے کا رواج ہے قبر میں اور ادھر ادھر کیا یہ درست ہیں شانو دیکھو لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں نکال رکھی ہیں اسلام نے تو بہت سادے طریقے سے ان ساری چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ زمزم مکہ میں ہوتا ہے مدینے میں اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ بھی انتقال کرتے تھے جو مدینے میں رہتے تھے اب یہ کہاں سے لائیں گے بچارے زمزم آج کے زمانے میں تو آسانیہ ہے زمزم کہاں ہے وہاں سعودی میں مکہ میں اور یہاں پر ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے یہاں کئی کئی کین بھرے رکھے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اُو زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا تو کیا وہ ڈالتے ہوں گے اور یہ کیوڑے ویڑے جو آج کل چل رہے ہیں یہ اُو زمانے میں کہاں تھے اور یہ خوشبوئے شریعت نے صرف جو بتایا ہے کافور بتلایا ہے اور اس میں جو اچھی خوشبوئے ہیں دھونی بغیرہ کی وہ اگر اس وقت وہاں آپ کفن میں کرتے ہیں تو کوئی بات بھی ہے علیکہ یہ بھی شریعت نے نہیں بتلایا ہے لیکن چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اب آپ دفن کرنے گئے ہیں تو وہاں پر پورے پورے ادھے لے کر جا رہے ہیں کیوڑے کے اس کے اس کے اور وہ کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ مٹھے مٹھے بھر کے اگر بتیاں اس کی قبر پہ سلگا کے آ جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں خاص طور پہ میت کے کفن دفن میں آگ کا لے جانا لانا یا اس کا کچھ گزر ہونا وہاں سے ان تمام کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے یہ فعل بد ہے لیکن لوگ عقیدت میں محبت میں ماں باپ بھائی انتقال کر گئے ہیں کیا ہم ایک مٹھا اگر بتیاں نہیں سلگا سکتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو یہ اگر بتیاں سلگا رہے ہو کسی لیے سلگا رہے ہو وہاں بدبور رہی ہے کیا کیا سمجھ رہا ہے تمہارے اببا کی قبر سے بدبورٹ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بتیاں سلگا رہے ہو کسی لیے سلگا رہے ہو یہ اگر بتیوں کے خوشبو اببا کو پہنچ رہی ہے کیا منو مٹی کے نیچے تم نے ان کو دفن کر دیا اب اوپر تم اگر بتیاں جلا رہے ہو تو یہ خوشبو کو وہاں نیچے جا رہی ہے نہیں وہاں گزرنے والوں کو ضرورت تو تب تھی نا جب وہاں بدبورٹ رہی ہوتی ہے تم آگ اس کی قبر پہ سلگا رہے ہیں جس میں منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری باتیں غلط ہیں کافور کا استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کی پیشانی پہ لگانے کا اس کے آزائے وضو پہ لگانے کا اس کے جوڑوں پہ لگانے کا یہ ساری چیزیں جو رسول نے بتلائی ہیں وہ تو بھول گئے ہیں لوگ اور یہ خرافات اپنی طرف سے ہر ایک آدمی کے جو سمجھ اوہ نہیں نہیں مکہ شریف سے ہم عطر لائے ہیں یہ ڈال دو یہ مکہ شریف سے عطر لائے ہیں وہ ڈال دیں گے بھائی کئی دن تک میت صحیح صالب رہتی ہے وہاں اس کو کچھ نہیں ہوتا اور تب ہی تک آپ کے یہ خوشبو رہے گی اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے بعد اس خوشبو کی نہ ضرورت ہے اور نہ اس کو کوئی سوننے والا ہے اللہ حربالزت ہمیں اور آپ کو بری عادتوں سے بری رسموں سے محفوظ رکھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ